اس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں کسی انٹیگرل کی تو اس کو سولف کرنے کے لیے ہمارے پاس جو رول یوز ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے جی لیبنیز رول یہ جی جو ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کرنل اور یو آف ٹی دونوں کو یہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو اینڈیس لیکچرز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ انٹیگرل ریکویشن کا نیا ٹاپک لیبنیز رول کو سرارٹ کریں گے اس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ لیبنیز رول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس کی کچھ اگزمپلز کو دیکھیں گے سر سائز 1.4 کے اندر جو پہلے چار سوال ہے جن کو ہم نے لیبنیز رول سے سولف کرنا ہے ہم لوگ ان کو سولف کریں گے لیبنیز رول جو ہے بیسیکلی وہ یوز ہوتا ہے دیفرنشیئٹ کرنے کے لیے کسی بھی انٹیگرل کو ٹھیک ہے دیکھیں آپ کے پاس باقی ہر چیز کا جو ہے ہم اس کو ایزیلی دیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں ہر چیز کے لیے رول بنے ہوئے ہیں کوشن رول پروڈکٹ رول اس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں کسی انٹیگرل کی تو اس کو سولف کرنے کے لیے ہمارے پاس جو رول یوز ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے جی لیبنیز رول جب بھی انٹیگرل آئے گا اس کے اندر کوئی بھی فنکشن آئے گا تو اس کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے ہم لوگ لیبنیز رول کو یوز کریں گے تو ڈیفرنشیئٹ دا انٹیگرل انٹیگرل کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے اب انٹیگرل جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ اس بات کو اب میں دہاں سے سمجھنا ہے کہ یہ جو انٹیگرل ہے اس کا مطلب کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ جو ہے لیمٹس ہوں گی الفہ ایکس اور بیٹا ایکس اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہمیں فنکشن دیا ہوا ہے وہ ایکس اور ٹی کا ہے ٹھیک ہے اب ایک بات کا خیال رہے کہ ہماری جو انٹیگرل ایکویشن ہوتی ہے اس کے اندر جو انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے وہاں پہ انڈر دی انٹیگرل سائن ایک انڈون فنکشن موجود ہوتا ہے جو کہ ان ٹرمز آف ٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کرنل موجود ہوتا ہے جو کہ ایکس اور ٹی کا فنکشن ہوتا ہے یہ جی جو ہے یہ ریپریزن کر رہا ہے اس کرنل اور یو آف ٹی دونوں کو ٹھیک ہے یہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے اس کی انٹیگریشن ہوگی وید ریسپیکٹو ٹی دیفرنشیئٹ دا انٹیگرل دس کائنڈ آف انٹیگرل وید ریسپیکٹو ایکس ایکس کے لحاظ سے اس کو دیفرنشیئٹ کرنے کے لیے جاگر ہم نے اس کو دیفرنشیئٹ کرنا ہوگا کسی بھی انٹیگرل کو تو ہم کیا کریں گے جی ہم لیبنیز رول کو یوز کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ لیبنیز رول ہے کیا لیبنیز رول یہ ہے کہ کوئی بھی انٹیگرل جو ابھی آپ نے ڈسکس کیا ہے اس طرح کا انٹیگرل موجود ہوگا اس کے اوپر آپ نے ڈیریویٹیو اپلائے کرنا ہے وید ریسپیکٹو ایکس تو کیا ہوگا سب سے پہلے جو آپ کا یہ فانکشن یہاں پہ لکھا ہوگا اب اس فانکشن میں آپ یاد رکھئے گا کہ آپ کا انون فانکشن بھی ہے اور آپ کا کرنل بھی ہے دونوں کا کمبینیشن ہے وہاں پہ ایکس کی جگہ پہ تو ایکس ہی رہے گا دو ویریبل کا فانکشن ہے ایکس اور ٹی کا تو جہاں ایکس ہوگا وہ ایکس ہی رہے گا لیکن جہاں پہ ٹی لکھا ہوگا وہاں پہ ایک دفعہ سب سے پہلے اپر لیمٹ پوٹ ہوگی بیٹا آف ایکس تو یہاں پہ ہم نے اپر لیمٹ پوٹ کر دی ہے ساتھ ہی اس اپر لیمٹ کا ڈیریویٹیو وید رسپیکٹو ایکس مائنس لوئر لیمٹ جو ہے وہ ہم پوٹ کریں گے ایکس ایز ایز رہے گا اس فانکشن کے اندر لیکن ٹی کی جگہ پہ جو ہے وہ ہم لوگ لوئر لیمٹ پوٹ کریں گے اور پھر لیمٹ کا ڈیریویٹیو وید رسپیکٹو ایکس اس کے بعد آگے پلس کا سائن ڈال کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انٹیگریشن کرنی ہے فروم ایلفہ ایکس تو بیٹا ایک کس چیز کی اس فانکشن کے پارشل ڈیریویٹیو کی وید رسپیکٹو ایکس ٹھیک ہے کہ آپ نے وہ فانکشن لکھنا ہے اس میں ایکس بھی ہوگا اور اس میں ٹی بھی ہوگا لیکن آپ نے اس کو پارشلی ڈیفرنشیئٹ کرنا ہے وید رسپیکٹو ایکس اب اس کو پارشلی ڈیفرنشیئٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے وید رسپیکٹو ٹی تین ٹرمز ہماری بنیں گی لیبنیز رول کے اندر اس انٹیگریل کی ڈیفرنشیشن کو اوپن کرنے کے بعد ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ایکسیمپلز یہ بہت ایزی ہے لیکن جو اس کا فارمولہ ہے جنرل فارمولہ ہے یہاں پہ جنرل ٹرمز لکھی ہوئی ہیں اس لئے یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کمپلیکس نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ alpha x کیا ہے beta x کیا ہے لیکن جب یہ ہمارے ایکزمپلز میں آتی ہیں جب اس کو ہم پریکٹیکلی سورف کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ایسان رول ہے کسی انٹیگریل کی ڈیفرنشیشن جو ہے اس کو فائنڈ کرنے کے لئے ہماری فرسٹ ایکزمپل ہے کہ فائنڈ کریں derivative of this integral where g of x t z equals x minus t کا hole square u of t dt اب آپ اگر اس کو compare کریں گے اپنی journal term کے ساتھ جو انہوں نے آپ کو general integral دیا ہوا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو general integral جو given ہے وہ اس طرح سے کچھ given ہوگا یہاں پہ g ایک function تھا x of t variable کا یہاں پہ وہ یہ پورے کا پورا u of t تک ہے اور اس کے آگے dt جو ہے جیسے یہاں پہ انہوں نے dt لکھا تھا کہ dt کے لحاظ سے اس کی integration ہوگی تو یہاں پہ یہ وہ والا dt جو ہے represent کر رہا ہے کہ آپ کوئی جو integration ہے وہ t کے لحاظ سے ہوگی لیکن g of xt یہاں پہ یہ پورا function ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو solve کرنا ہے اب سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بات clear کر دوں کہ اس کو solve کرنے کے جو methods ہیں مطلب جیسے آپ اس کو لکھیں گے اس کی ترتیب اس کے steps جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی آسانی کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے اس کو لکھا ہے کہ آپ لوگ کو سمجھنے میں آسانی ہو لیکن آپ لوگ اس کا جو solution ہے جو اس کے steps ہیں وہ اپنی مرضی سے بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں میں نے ساری values find کرنی ہے اس کے بعد جی میں نے اس کو formula میں put کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو clear ہو جائے کہ ہم نے values نکالے کیسے ہیں اگر آپ لوگ اپنے formula کو سامنے رکھیں گے تو آپ لوگ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی ہمارا جو سب سے پہلے چیز ہے یہاں پہ ہمیں beta x چاہیے یہ beta x کیا ہے یہ beta x ہماری upper limit ہے جو کہ ہمارے case کے x ہے اس کے بعد اس beta x کا آپ نے derivative لینا ہے with respect to s تو جب میں اس کا derivative لوں گی x کے respect تو یہ واپس کیا جائے گا جی 1 آ جائے گا اس کے بعد مجھے یہاں پہ alpha x چاہیے تو اگر میں alpha x دیکھوں تو میری جو loyal limit ہے کیونکہ ان کا جو alpha x ہے وہ ان کی loyal limit ہے تو جو میرا alpha x ہے میری جو loyal limit ہے وہ کیا ہے 0 اور جب میں اس کا derivative لوں گی آگے تو میرا وہ کیا جائے گا جی 0 آ جائے گا partially differentiate کیا ہے اپنے function کو تو اگر میں اپنے function کو کیونکہ میرا function جو ہے یہ پورے کا پورا ہے اور جب میں اس کو differentiate کروں گی with respect to x تو میرے پاس اس طرح سے اس کی differentiation جو ہے وہ partially differentiate وہ اس طرح سے ہوگا power rule لگے گا power جو ہے وہ start میں آجے گی power میں سے ایک کم ہو جائے گا اور آگے اندر والے کا derivative x کا جو 1 ہوگا وہ پہلے سے مجود ہے اور t جو ہے وہ constant ہے اس کو یہاں پہ as a constant behave کرے گا اس کو 0 ہوگا اور اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور u of t جو ہے وہ ایک ایسا variable ہے جس کے لحاظ سے partial differentiation نہیں ہو رہی لیکن وہ ساتھ multiply ہو رہا ہے تو وہ as a type 7 لکھا رہے گا جو اس کی differentiation ہے وہ یہاں پہ نہیں آئے گی وہ as a constant behave کرے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ ساری values اٹھا کے ہم نے اپنے اس فارمولے کے اندر put کر دینی ہے x اور beta x جو ہے اس کی term میں اپنا function لکھنا ہے اب جہاں پہ ہمارے function کے اندر x ہے وہ تو x ہی رہے گا لیکن جہاں پہ ہمارے پاس t ہے وہاں پہ ہم لوگ beta x put کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا بن جائے گا جی x minus beta x کا whole square اور beta x ہمارے پاس کیا ہے جی x ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اس کی value put کریں گے تو وہ اس طرح سے آگی x minus beta x جو کہ x ہے اس کا whole square اور آگے ہمارے پاس beta x کا derivative with respect to x جو کہ 1 ہوتا ہے تو یہاں پہ 1 آگیا minus x minus alpha x alpha x ہمارا 0 ہے alpha x as it is آگیا اس کے alpha x کا derivative جو کہ 0 ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے 0 put کر دیا plus آگے 0 to x ہماری integration g کی partial differentiation کر کے اس کی integration کر دی ہے اس طرح سے ہمارا فارمولے میں ہم نے اپنی values put کر دی ہیں اب یہاں سے یہ دیکھیں x minus x جو ہے یہ plus کا ہے یہ minus کا ہے آپ اس میں cancel ہو جائے گا یہ چیز 0 بن گئی اور ہمارے پاس first term 0 ہو گئی یہاں سے یہ 0 اس سے multiply ہوگا اس کو 0 کر دے گا پہلی دونوں terms 0 ہو گئی ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ 2 کو اندر رکھیں یا 2 کو باہر لے جائے کیونکہ 2 جو ہے وہ constant ہے تو وہ integral کے sign سے باہر بھی آسکتا ہے اور اندر بھی بڑھا رہا سکتا ہے کیونکہ ہم اس کو solve نہیں کر رہے ابھی کیونکہ یہاں پہ ہمیں نہ ہی تو کوئی unknown function given ہے جو یہاں پہ ہم put کر کے اس کا answer find کریں گی نہ ہی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کا answer find کریں ہمیں صرف یہ کہا ہے کہ اس کا derivative بتائیں ٹھیک ہے تو اس والے سے آپ کا جو answer ہے وہ صرف یہی تک بنے گا آپ کی مرضی ہے 2 کو اندر رکھیں یا 2 کو جو ہے وہ باہر لے جائے تو یہ جو آپ کا answer ہے وہ complete ہو گیا ہے اس integral کی آپ نے differentiation کی ہے اور آپ کے پاس جو end product آئی ہے وہ کچھ اس طرح سے آئی ہے